جنت میں جانا چاہتے ہو تو لو کہہ گا کہ ہاں کیوں نہیں ہم جنت میں جانا چاہیں گے ہر مسلمان کی خواہش ہے ہر مسلمان کی دبندہ ہے کہ ہم جنت میں جانا چاہیں گے اے کہہ گیے نماز پر رہے ہیں اس وقت ہے کہ شاید اللہ ایک سجدہ میرا قبول کر دے ہمیں بچ دے ہم جنت میں چلے جائیں رودے رکھ رہے ہیں شاید اللہ ایک رویدہ قبول کر دے ہمارا ہم بچ دیا جائیں ہم جنت میں چلے جائیں شاید ایک چکر خانے کعبہ کے تغافہ اللہ کی سرکار میں قبول ہو جائے ہم جنت میں چلے جائیں ہر مسلمان کی خواہش ہے ہر مسلمان کی دمنہ ہے ہر مسلمان کی آردو ہے لیکن عالم اسلام میں مسلمانوں کا مزاج یہ ہے کہ مسلمان پکی پکائی ہنیا کھانے کا عادی ہے محنت کرنے کا عادی نہیں ہے کھانا لگے تیمی پر سجابی آپ نے وہ اکنی رحمت ضرور کر لے گا کہ آگے کھا لے لیکن کھانا پکانے کے سلسلے میں جو رحمت ہے وہ نہیں کرنا چاہتا ہے میرے پاس اس کی دلیلہ ہوگا اس لیے کہ جنب کا دعلق بھی احرابیت سے ہے جنب بھی انہوں نے خریدی ہے جنب کو یہ احرابیت نے مول لیا علیہی کی روز کیا گئی تھیں فاطمہ ہی زہرہ کے ہاتھ کی پکیوی روزیوں میں جنت کے سوڑا ہوا حسن حسین کی روزیوں میں جنت کے سوڑا ہوا جن کی روزیوں میں جنت کے سوڑا ہوا انہی سے اداوت رٹھنے کے بعد عالم اسلام جنت میں جانے کی بات دیکھ رہا ہے انہی سے اداوت انہی سے نشونی اور اس کے بعد جنت میں جانے کے خواب دیکھ رہا ہے اس کے بعد جنت میں جانے کی باتیں ہیں چنانچہ تاریخ گواہ ہے صرف اشارہ آپ کی خبر میں کرنا ہے کہ جب جنگ خندق ہوا اور جنگ خندق میں جب عمر خندق پھانکے آیا اور حضورِ شبرِ کائنات کے خیمے میں نیرہ چھوڑے کہے لگا کہاں ہے مسلمان نکل کے آئیں آگے جنت لیں گے مجھ سے جنت لے لیں مجھے مار جائے تو جنت لے لیں میرے ہاتھ سے مٹ جائے تو جنت لے لیں یا شہید بن کے جنت لے لیں یا غازی بن کے جنت لے لیں میرے ہاتھ سے مٹ جائے شہید ہو جائے جنت نہیں جائے گی انہوں کے اور اگر مجھے مار میں غازی بن جائے جنت کے خندار ہو جائیں گے دیکھئی آئے کافل مگر پکی گھریتا ہی بات کر رہا ہے جناب تشریف فرما ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں بات غلب نہیں کہہ رہا ہے پکی اسلامی بات کر رہا ہے کیا کہا یا بڑھ جاؤ یا مجمع دو دونوں سرطوں میں جنب لے کے چلے جاؤ جنب کے خواہش و تمنا رکھنے والا مسلمان اس طریقے میں کرتے ہیں جھکا ہے بیٹھا واہ جیسے اس کے سروبت آئے بیٹھے رہتے ہیں کہاں مسلمان نکل کے آگے خیمے میں نیزہ جو ہو رہا ہے کہاں آگے جنب لے کے چلے جاؤ مجمع دو تو جنب لے گو مجھے ہاتھ سمٹھو تو جنب لے گو کہ ایک مرتبہ حضورِ سوارِ کائرات کی آغاز برن ہوں من لے حادر کان من لے حادر کان کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے میں حاج دوں گا یا رسول اللہ آپ کی زبان مبارک سے کبھی ایسا جملہ نہیں سنا ہے یا رسول اللہ آپ کو خوٹے عظیم پر فائد ہیں یا رسول اللہ جنہوں نے آپ کے راستے میں کاندھیں بچھائے پتھر مارے آپ کو تقریفیں دیں آپ کو آپ نے کبھی ایسا جملہ کسی کے لئے نہیں کہا یا رسول اللہ یہ آج آپ کی زبان مبارک سے پہلی بار یہ لفظ رہا ہے اور پہلی بار سنکے کانوں کو کچھ عجیب سا لگ رہا ہے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے کہ من نے حاضر کر کون ہے جو اس کٹے کے واسطے جائے جب سرکار نے انشاءال فرما دیا تو ہم ممبر کا کہہ تو زہرد کیا وراث ہے کون ہے جو اس کٹے کے مقابلے پڑھا ہے مجھے میں سنا تھا یا رسول اللہ آپ نے سنا جو فرمایا کہ دیکھتے نہیں ہو جنت کو آگے چیلنج کر رہا ہے جنت کو آگے چیلنج کر رہا ہے یہ بات ہم کو محمد نے بتا دی کہ جو جنت کے مقابلے پر آئے تو وہ کھٹا ہے اب جو جنت کے جوانوں کے مقابلے پر آجائے خانوش وہی کھڑا ہوا جو دعوتی شیعہ میں کھڑا ہوا تھا اسی نے کھڑا ہوا کہ آنا ہے یا رسول اللہ رسول اللہ میں جو اندر کوئی نے کھڑا ہوا خواہش تو ہر ایک کے لئے میں ہے تمنہ تو ہر ایک کے لئے میں ہے رہنے ماتے چھیرہ میری مگر کوئی جانے والا نہیں ہے اس لیے کہ مہران میں جانا ہے تلوار چلانا ہے ایک ہرار آدمیوں کے برابر تعدل رکھنے والا سامنے آ لیا ہے بھئی یا تو وہ مار دے گا یا اس کو مار دے یہ بہت مشکل کام ہے اس لیے کہ اس کی پہلے کی لیلائیوں میں اس بات کا تجربہ ہو چکا ہے کہ ماشاءاللہ تھانے میں ادام اکول لے کر کے آئے تھا پہلا ادام لے کیا ہے نہازہ اس کے مقابلے در پر کیسے جائیں اس کے مقابلے در پر کیسے جائیں بات جنت کی ہے تو شاید آدم اسلام کا برمزاج ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ جنت چھوڑنا کا بارہ ہے مگر اس کے مقابلے اور جانا کا بارہ نہیں ہے اگر غرط کہنا ہوتا تو سرکار کو ٹھوٹ دینا چاہیے تھا اپنے مرمل میں صفائی پیش کر دینا چاہیے تھو کہ کافی رہا ہے پاپ کہنا اس کی بات کرو کافی رہا ہے مگر سرکار خاموش ہیں یہ ایک بات ذہر میں رکھئے کہ جہاں پر مشکل ہے تلوان دے کے میدان میں جانا ہے ضرمہ کی رد و بدل ہونا ہے جنگ ہونا ہے جنگ میں ففٹی ففٹی معاملہ ہوتا ہے مڑے بھی سکتے ہیں مار بھی سکتے ہیں نہیں گیا گیا نہیں گیا جو بدل کا فاتح تھا آوت کا فاتح تھا جس کے لئے ذریفہ آ رہا ہے لیکن جب علی جا رہے تھے اور حضور صبر کائنات نے ان کو تیار کیا اور علی چلے اس کے مقابلے پر تو حضور صبر کائنات نے ان صحابہ اکرام سے ایک بات کہہ دی مسلمانوں سے ایک بات کہہ دی کہ جو سب سے پہلے مبارک بات کی ہمیں مبارک بات دے گا اور اس بات کی اطلاع دے گا خبر دے گا کہ علی جیت گئے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں سبحان اللہ میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں جو سب سے پہلے اس بات کی اطلاع دے گا یا خبر دے گا کہ علی جیت گئے میں اسے جنت کی بشارت دوں گا کہ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے مسلمان علی کے پیچھے پیچھے گئے علی تو ان بہادر کا نام ہے جو پیچھے آنے والے میں دیکھتا بھی نہیں یہ کور آ رہا ہے کور نیار رہا ہے علی نے اسے مقام میں بر علی لڑے علی تلوان چلی لیکن لیکن ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ جب علی نے عمر کو ذہن کیا اور عمر کا سر کا تھا تو مسلمان دھاکتے میں چلیں اور انہاں ہے انہاں ہے رسول کے پہلوں میں رسول کا بوڑا صحابی سلمان میں گئے تھا وہ نہیں بھی آئی مہدان میں وہ مہدان نہیں ہے وہ رسول کے پہلوں میں میں دھاوا ہے وہ رسول کے پہلوں میں دھاوا ہے بوڑا صحابی میں آئے اور داخلے اہلیت بھی ہوجائے سلامان جلدے محمد آئے سلامان جلدے محمد آئے سلامان محمد محمد وہ بہت ہوا ہے وہ پہلوں میں بہت ہوا ہے اور مسلمان میدان میں گئے اور جی سیدہ علی نامرلہ سرکاتہ کہ ایک مطلبہ تاریخ کہتی ہے کہ لمبے لمبے قد کے مسلمان دوڑتے میں آرہے رسول کی خدمت میں ہاتھے کاتھے میں رسول کی خدمت میں آرہے ہیں چل کے رسول کو مبارک بات دے دیں اور جنب مولے ہیں جنب خریب ہیں جنب کی بشارک میں آئے رسول کہتے ہیں کہ ہاں 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 بھل جلے تم نے اطلاع دے دی سب سے پہلے ان تمہیں جنب کی بشارک دیتے ہیں اور جیسے ہی پورے صاحبی نے مسلمانوں کو دوڑتے میں آتے لے دیکھا چھٹے میں رسول کے کام میں کہہ دیا یا رسول اللہ مبارک بھولی جیت گئے رسول نے کہا سلمان تمہیں جنب کی بشارک دیتا ہوں اب 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 جنب کی بشارک دے رہا ہوں جنب تو سلمان لے کے چلے گئے یہاں دور جنب مبارک بھولی جلے پہلے یا رسول اللہ ہمیں شاہر دیتا ہوں مبارک باری بات تھی مہاں کو پڑھ میں کوئی نہ نکلا جنت لینے کے واسطے اور جب مبارت بات کی بات آئی تو ہر چاہت آئے کہ ہم تبا قطر لے جائیں ہم پہلے چلے جائیں ہم پہلے بہت جائیں جا کے جنت لے لے مغیرہ سبحان اللہ اس واطرے سے ایک نتیجہ رکھتا ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ عالم اسلام میں اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں بڑے بڑے صحابہ دورتے رسول کی خدمت میں آئے مبارک بات دینے کے لیے اور چاہتے ہم مبارک بات دے دیں اور اس کے بہتنے مشاہد ہوں کو رسول اللہ مشارت دے دیں اور ہمیں انتوں چلے جائیں لیکن یہ کون سی جنت تھی کس بنیاد کو پڑا ملنے ہی تھی کس بنا پر ملنے والی تھی مبارک بات کی بنیاد کے تلوار سرا کے نہیں شہید بن کے نہیں غالی بن کے نہیں مہدان میں لڑ کے نہیں مبارک بات دے کر کے مبارک بات دے کر کے رسول کی خدمت میں آیا مبارک بات دے اور جنت لے کے چلے جائے اب یہی تو عالم اسلام سے ہم کو شکرا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام جو روے یا رونا یا رونے والے کی صورت میں آئے اللہ اس پر جنت کو واجب کرتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ رونے سے کیسے جنت میں جائے گی آسوں سے کیسے جنت میں جائے گی گرلیہ سے کیسے جنت میں جائے گی آما جیسے مبارک بات سے جنت میں جاتی ہے سلامßer محمد آلیہ مبارک بات دے کریتے ہیں کیسے جنت میں جسے جانبی آوری جنت سمجھ میں نہیں آتا ہے نظام اگرامی صحیح جواب میں تمام ہوتا بھارت کو اپنی مختلف کہ الحمدللہ ہم امام جمعنی یہ ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان ہے اور یہی وہ عقیدہ ہم کو عالم اسلام میں تمام مسلمانوں سے عقیدہ ہماری پہچان بنا ہوا ہماری ایڈنٹیٹی بنا ہوا بردہ مسلمانوں کی بھیڑوں میں مسلمانوں کی بھیڑوں میں ہم جو الگ نظر آتے ہیں ہم جو الگ سے نظر آ رہے ہیں اس کے سلسلے میں یہی باتیں ہیں کہ ہم اس بھیڑوں میں کہ وہ کچھ الگ سے نظر آ رہے ہیں وہ کوئی الگ سے دکھائی نہیں ہے یہ کون ہے خدا یہ قسم جو ہماری ایڈنٹیٹی بنا ہوا ہے جو ہمارا تشخول بنا ہوا ہے جو ہماری پہچان ملیمی ہے وہ عقیدہ امامت ہے اور یہ حسین کی صدا ہے ہماری جانے فراد ہماری جانے نصح ان بارہ جو اوپر جن کے مطالب ہمیں رسول نے بتایا ہے جن کے نام بھی ہماری ہیں جن کے ایک پتے بھی ہمگو رسول نے بتایا ہے جن کے بارے میں ہمم کو محمد بتا رہے ہیں ہم نے جن کو مانا وہ ماثون وہ امام ہیں کور ہے امام امام کون ہم کس کو مانتے ہیں جو کعبے میں پیدا ہو وہ امام جو آرش رسول میں پلے وہ امام جو زبان رسول چوسے وہ امام جو دوش رسول پر سواب ہو وہ امام جو دانو رسول پر آئے وہ امام رسول جس کا یہ سجدے پر چھول دے ہوئے وہ امام جو کس پر محمد پر اپنی جان دے کے سوڑ وہ امام جو قدر کا فاتح ہو وہ امام وہ حد میں جس کا یہ ذنبقار آئے وہ امام خندق میں جس کو قلع ایمان کے خداب ملے وہ امام خیون میں جس کو علم ملے وہ امام جو ہمارا پہلا ہے وہ امام جو مسلمانوں نے چوتھا ہے وہ امام وہ امام جس کے یہ جنر سے لباس آئے وہ امام جس کے ہاتھوں پر سندیزیں آگے تذبی کرے وہ امام جس کے اشارے پر حجر اسفر کرام کرے وہ امام جس کے ہاتھوں پر جوہر بن جائے وہ امام جس کے حکم سے پردے کے شیر دھندہ بن جائے وہ امام جس کے تکموں پڑھا کے سیائی دھندے سجدہ کرنے لگے وہ امام جو اگر ہاتھوں کو پرم کرنے تو پارش ہونے لگے وہ امام جو مسلمان اشارے کا دلیاں ٹھیڑ جانے لگے سبان اللہ سبان اللہ سب محمد ہے سب برابر ہے کمیروں کا صغیروں کا سوا ہمارے چھوٹے اوپڑے سب برابر ہیں یہ بات نہیں ہے کہ اید ایسا ایک کے فضائزم پڑھا ہے ایک کی فضیرتیں رہیں ہیں باران بھرمتی یہ ایک کے فضائل ہیں یہ باران کے فضائل ہیں رسول نے فرمایا خردنا محمد صل محمد ہمارا اشکوٹا وغلاد سب برابر ہے یہ خدا کی قسم معصوم ہے یہ امام ہے ہماری جائے فدا ہوں ہماری جائے عزیزوں ایام ایدان جس تیزی کے ساتھ تمام ہو رہا ہے اور امام جس کے پاس ایک ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ داری دین کو بچانے کی ذمہ داری ہے رسول کے پاس دین کو بہنچانے کی ذمہ داری ہے اور امام کے پاس دین کو بچانے کی ذمہ داری ہے دین کے بچانے کی ذمہ داری امامت کی حوال ہے علی نے دین کو بچایا لیکن ابھی بھی دین پر خطرات کی بادل تھے حسن نے سنوڑ کر کے دین کو بچایا مگر ابھی بھی دین خطرے میں تھا لیکن حسین نے کہا میدان میں اس طریقے سے دین بچا لیا کہ اب صبح قیامت تک کے واسطے اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے صبح قیامت تک کے واسطے اسلام زندہ ہو گیا یہ بھی تو وجہ ہے کہ ہم حسین ابن علی کا ذکر منا رہے ہیں ان کی یاد منا رہے ہیں اور یہ مغرم نہیں آتا ہے لیکن یہ ہر سال اسلام کی زندگی کا اعلان ہوتا ہے ہر سال اس کا اعلان ہو رہا ہے اس لیے کہ گھر اگر اس کی دیکھ رہے گھنا کی جائے تو یہ پڑانا ہو جاتا ہے پڑانا ہو جاتا ہے یہ مغرم آتا ہے تو اسلام کے قصر پر رہے باشی ہوگی ہے جا کہ پڑانا میں رہے ہیں ہاں ہاں ابھی دو دن پہنے چہرم گزرہ اربعین تباہ ہوگا اس سال کی اطلاع تھی کہ پچیس ملین مجھے خود انٹرنیٹ کو پڑھے کسی ایسی 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 کو پڑھ دکھایا ایک سافر نہیں آتا ہے کہ پچیس ملین اس سال جو لوگ امان حسین علیہ السلام کے عبادے میں حاضر کرنے میں شرف حاصل کیا ہے وہ اربعین بیس سفر کرنے کی تعداد پچیس ملین ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حج میں ستنہ ملین وہ اربعین پچیس ملین حج کا موقع وہ موقع ہے جب ایک نبی کا نوازنی کا بیدہ بچا ہے محلم وہ موقع ہے جب ایک نبی کا بیدہ کام آیا ہے عزیدان اگرانی مہا ستنہ ملین یہاں پچیس ملین میں نے یلات نویار کو پڑھی تھی چھوڑن کی مجالس میں یہاں بھی آدمی خبر میں ارس کر دوں کہ دیکھئے اس بات کو ملانے کی کوشش نہیں ہونے چاہے کہ حج میں اتنے آدمی اور کروڑا میں اتنے موجود ہیں اربعین میں موجود ہیں آشورے میں موجود ہیں کیا کہنا عزیدان اگرامی حج کا اگر ہم مجمع دیکھیں تو حج کے مجمع میں ہم کو ہر مطب و فکر و خیال کا مسلمان نظر آئے گا جس میں سب لوگ سے خوزے بھی ہیں بوڑی بھی ہیں اسنا شریع بھی ہیں امام و مالک کے ماننے والے بھی ہیں امام احمد کے حمبر کے ماننے والے بھی ہیں امام احمد انحمبر کے ماننے والے بھی ہیں اور بھی تمام ہر وقت تو بسکر و نظر کے آپ مسلمان موجود ہیں اور اس کے بعد آپ دنیا میں مسلمانوں کی آبادی اندازہ کریں آپ کے مسلمان چھپنے حضر ہونے ہیں اور اس کے بعد اس کو آپ قیتنے کر کے اندازہ کر کے آپ پرسنتیج نکالیے پرسنتیج نکال کے اندازہ ہوگا کہ اتنی آبادی کو امپر اتنے لوگوں نے حج کیا تو اتنے پرسنت میں کیا بابا 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 باب لبائید یا حسین لبائید یا حسین کی سرائیں اللہم اللبائید کی آواز کو زندہ ربائید یا حسین حسین نہ ہوتے تو یہ آوازیں نہ ہوتے حسین نہ ہوتے تو کعبہ نہ ہوتا حسین نہ ہوتے تو قبلہ نہ ہوتا حسین نہ ہوتے تو حقیم نہ ہوتا حسین نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا اس لیے کہ یزید تو کب کا چاہتا تھا کہ اسلام مٹ جائے دین مٹ جائے محمد کا پیغام مٹ جائے تو تو حسین ابن علی نے اپنی جان دے کے اسلام کو بچا لی اللہ جب حسین پیش کیا رہا ہے یزید کے سامنے سائل کو دیکھا اور اس کے بعد مستاخی کی سر اہدس کے ساتھ اور شیخ اور حضر تاریخ موجود ہے کہ بنی حاشم نے تو ملک کے ساتھ ایک کھیل کھیلتا نہ کوئی خبر آئی تھی نہ کوئی نبی آئی تھی خبر کا انکار نہیں کر رہا تھا وہی کا انکار نہیں کر رہا تھا اب سمجھ میں آیا کہ کٹے وے سر نے قرآن کی تلاوت کیوں 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 کی کٹا و ساو قرآن کی تلاوت کیوں کر رہا تھا یہ کٹا و ساو قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہا تھا کہ یدید تو بھوٹا ہے میرا نانا سچا سبان اللہ دین بھی آئے تھا وحیم بھی آئی تھی میرا نانا بھی سچا ہے یہ سلام کی سچا ہاں ریدانی گرامی کہ حسین اور وہ حسین کی بہن زینہ جو سیدانیوں کو لیے رہوئے کنولا سے کوفیل اور کوفیل سے شام اور شام نے سال بھڑا اہل ویعت پیدا تھے اور اسی میں شام میں کم میں نے آپ کی خدمت میں حسد عباس کے مسائل پڑھے تھے کم چچا کے مسائل پڑھے تھے دن چارہ حفیلی کا ذکر کر کے اپنی باپ کچھنے کو طرح کر دوں کہ جہاں شام کے قید خانے میں ایک نمیزی بچی چار برس کی کمسن اپنی فبیدہ سوال کرتی تھی حفیلی اممہ یہ اترے پرندے کہاں جا رہے ہیں یہ شام کے پرندے اترے جا رہے ہیں کس طرف جا رہے ہیں تو زینب جواب دیتی تھی اے میری بچی یہ اپنے اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں تو طرف سے سکینہ پوچھتی بھول اے حفیلی اممہ ہم بھی کمی مدینے جائیں گے ہمیں بھی کمی مدینے جانا جسیب ہوگا شاید میرا دل کہتا ہے زینب جواب دیتی ہوگی مگر کیا حفظ تھی کہ سکینہ کی رنی سے قبل شام کے قید خانے میں بن جائے گی ہاں بیلانو تاریخ بطاقی ہے کہ بچی ایک دن بہت بچائن تھی اپنے بابا کو بہت یاد کر رہی تھی شام سے میں انتہا بچائیں میں اسے کسی صورت سے قرار نہیں آ رہا ہے چائن نہیں آ رہا ہے کہ ایک مطبع باپ کو اپنے یاد کرتے کرتے آواز دیتے دیتے خوبی سے پوچھتے پوچھتے بچی سو گئی بچی کی آکھ بٹ گئی بچی آرام کر گئی کہ ایک مطبع بچی سو گئی جار ہوئی سو گئی تھی بولنے لگی گنیا کرنے لگی اے بمی اممہ میرا بابا آیا تھا کہا چلا گیا اے بمی اممہ ابھی میرا بابا آئے تھا کنت چلے گئے اے بمی اممہ ابھی میرا بابا یہ کہتا ہوا آیا کہ سکینہ میں تمہیں لینے کے لئے آیا سکینہ تم میرے ساتھ چلی چلو اے سکینہ میرے ساتھ چلی چلو میرے بابا کی دھرچہ آ گیا سیدانیاں سمجھ گئے زیادت سمجھ گئے کہ سکینہ نے اپنے خواب میں اپنے بابا کو رکھا ہے حسین کو رکھا ہے ابھی تک سکینہ ہو رہی تھی اب سیدانیاں گریا کرنے لگی بیٹیوں کے گریا کیا ہو آدمی بلند ہونے لگی اور یہ آبانے جا کے قصر یدید سے پکرائیں تسلی کے واسطے آپ کو معلوم ہے کیا ہوا اے خان میں سر حسین بھیلیا گیا آدین ناپ کو پیتھانے کا بھاری دیوانا کھلا آگے آگے دو جنگتینی شمعہ آئی پیچھے پیچھے خان میں سر اترین آیا شمعہ آگے رکھتی نہیں خان اتارا گیا بچھی آگے پڑھیں خان بڑھنے کپڑا ہڈایا اب جو دیکھا تو بابا کے کٹا ہوا سر تھا جنگتینی سے باب کی کٹے لے سر کو بیر میں لے لیا مو بڑھ مڑھ رکھا بین شروع کر دیئے ای ڈیدیا کر دیئے بچی رو رہی ہے بین کر دیئے آنسو بہا رہی ہے جڑیا کر دیئے چکے کر دیئے شکایتیں کر رہی ہیں ایک مرتبہ بچین کی آواز دھیلی ہونا شروع ہوئی اور کچھ دیا سلاوات بچین کی آواز رانہ بند ہو رہی ہیں اب سکینہ کی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے سکینہ چن ہو رہی ہیں سکینہ خاموش ہو رہی ہیں سنجد سنجار اٹھے ہاتھ کمیوں اور بیرنیوں کو سنبھالے ہوئے چاہاں کہ پہلے سے بابا کے سن کو الگ کرنے اب جو سکینہ کے جو ذبہ ہاتھ رکھا طرف تک کہتے ہیں بابا آئے تھے ہمیشہ کہ یہ سکینہ کو اپنے ساتھ لے گئے اب قائد خانے شام میں عجیب نظر تھا ایک ننیزی منجد رکھی بھی تھی بان کھولے زیدہ نیاوی ڈیوی تھی سنجد سجاد ردن حکار میں ڈیوے تھے باہ سکینہ کی صدا میں برند ہو رہی تھی خسام میں دونے والی حسین کی یتیمہ دنیا سے زیدار چکی تھی اب قائد خانے شام سے باہ حسینہ کے ساتھ ساتھ باہ سکینہ کی صدا میں برند ہو رہی تھی باہ سکینہ باہ مرمومہ کے نالے سنا ہوئی تھی باہ مرمومہ کے ساتھ ساتھ سکینہ پاک Ó dome موسیقی